موسیقی اوپر تک رشوہ چل لئی باپ کا گریبان چاک کر رہے ہیں اولاد یہ کس کی سازش ہے مائیں چھکتی پھر رہی ہیں جوان اولاد کے غزب سے یہ کس کی سازش ہے طاقتور ظالم ہے یہ کس کی سازش ہے مظلوم بھی ظالم ہے ظالم بھی ظالم ہے یہ کس کی سازش ہے ہم اپنے قوم کے سفینے گھڑھونے والے ہیں سازتوں سے سفینے نہیں ڈوبتے تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹھا مجرح زنوں سے گلا نہیں تھی رہ گری کا سوال ہے ہماری اخلاقی گرامل نے ہمیں تباہ کیا ہے امریکہ نے نہیں ہندوستان نے نہیں یہودی نے نہیں میں نے آپ نے قومیت پناہ کس نے یہاں پیدا کیا آج قتل و غارت کس بات پہ ہو رہی ہے کون اے دوسرے کے خون کا پیسہ ہوا پڑا ہے دنیا میں دو ریاستیں چودہ سو سال کی تاریخ میں اسلام کے نام پر بنائی گئیں ایک مدینہ منورہ پہلی صدی میں اور ایک پاکستان چودہی صدی کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا کہ خوبصورت خطہ دیا اور جغرافی لحاظ سے ہر لحاظ سے ایسا کامل مکمل اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ مائیں بے عزت ہو جائیں کہ باپ کے گربان چاہو ہوں کہ افسر شاہی چور بن جائے حکمران سالم بن جائیں اور موسیقی کی محفلیں ہوں نوجوانوں کے ہاتھ میں گھٹا رہاں بیٹیوں کے ناشنے لگ جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ بے گناہوں کا خون بہے مظلوم کی آہیں عدالتوں سے ٹکھرا کے واپس آ جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وکیل جھوٹے مقدموں کی پیروی کریں قاتل کو بناہ دینے کے لیے اپنا علم بیش دیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ جج کا انصاف بکھ جائے اور حکمران پتھر در ہو جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا میرے نبی کا پیغام کہ قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب ان میں ظلم پھیل جائے جب ان میں جھوٹ پھیل جائے اور جب ان میں خیانت اور دھوکہ پھیل جائے ان کے لیے سازش کی ضرورت نہیں ہے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر زمینی ہوائی حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ملک کیسے عزت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے جہاں کی عدالت بکشکی ہو جہاں کے وہ کلا ظالم کو پناہ دینے کے لیے قبضہ گروپوں کے لیے فائلیں تیار کرتے ہوں جہاں کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے گاک آ گیا ہے میں کیا کیا روں کہاں کا پھمبہ رکھوں دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہر کوئی کہا رہا ہے اس کی سب کسی کی سازش نہیں ہے میری بدعمالیوں کی سزا ہے